اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں ایک ایسی ریسپی شیئر کروں گی کہ اگر آپ نے اس کو ایک بار بنا لیا تو آپ اپنے سارے چکن کی ریسپیس کو بھول ہی جائیں گے آج ہم چکن رارہ بنائیں گے بہت ہی آسانی سے بنائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس چکن رارہ کو کیسے بنانا ہے تو چکن رارہ بنانے کے لیے دو چھوٹی لائچی، ایک بڑی لائچی، چار لونگ، چھوٹا سا بادیان کا ٹکڑا ہے آٹھ دس کالی مرچ، چھوٹا سا دالچینی کا پیس ہے چھوٹا سا ہی جاویتری کا پیس ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون نا یہ دھنیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دینا ہے اور ایک میں نے یہ تیج پتہ لیا ہے اور دو سابت لال مرچے لیا ہے ان سبی مسائلوں کو نا ہمیں ڈرائے روست کرنا ہے تو میڈیم ٹو لو فلیم پر انہیں ڈرائے روست کر لیجئے گا اس کے بعد میں اسے تھنڈا کرنے کے بعد میں میں نے اس کا ایک دم فائن پاورڈر بنا لیا ہے تو ابھی ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے یہاں میں نے چکن لے لیا ہے یہ ہاف کی جی چکن ہے جس کو بہت اچھی سے واش کر لیا ہے اور لیگ میں میں نے کٹس لگا دیا ہے تاکہ مسائلہ اندر تک جائے اب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں تو میں نے ہاف ٹیبل اسپون سے تھوڑا کم نمک ڈال دیا ہے چوتھائی ٹیبل اسپون ہلدی ڈال دی ہے اور یہ قریب آدھے ٹیبل اسپون سے تھوڑا کم ہی ہے لال مرچ یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل اسپون ہم اس میں لحسن ادر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے بہت اچھے سے مکس کر دیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیجئے گا یہ اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے مسائلہ لگ چکا ہے اب میں اسے کور کر کے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے میں میرینیٹ کر لوں گی اب یہاں میں نے آدھے گھنٹے کے بعد میں گیس پہ کڑھائی رکھ لی ہے پین رکھ لینا ہے اس میں ہمیں ہنڈرڈ ایمیل آئل ڈال دینا ہے اب یہ میں نے پیاز لی ہے تو یہ دو میٹیم سے اس کی پیاز ایک دم فائن چوپ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز کو ہمیں فرائی کرنا ہے جب تک نہ پیاز کا ایک دم گولڈن والا کلر نہیں آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا پیارا سے ایک دم گولڈن کلر اس کا آ چکا ہے تو ابھی اس میں میں ون ٹیبل اسپون بھر کر لحسن ادھر کا پیسٹ ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے ہمیں مکس کر دینا ہے پیاز کا کلر گولڈن سے زیادہ ڈارک نہیں کیجئے جیسے کہ میں نے کیا ہے ایسا ہی کلر کیجئے لحسن ادھر ڈالنے کے بعد میں اچھے سے ہمیں دو تین مرچ تک نہ اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد میں یہ میں نے تھوڑی سی اس میں حلدی ڈال دی ہے دو تین پنچ اور یہ ٹری فورت ٹیبل اسپون میں اس میں کشمیری مرچ ڈال رہی ہوں میں نے ساوت مرچ کا بھی استعمال کیا ہے اس لئے اب میں یہاں پہ کشمیری مرچ ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ سادہ جو مرچ ہوتی ہے لیکن اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال لیے گا تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں یہ جو ابھی ہم نے روستڈ مسالوں کا پاورڈر بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ایک منٹ تک اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد میں یہ میں نے ٹیماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے دو میڈیم سیز کے ٹیماتر ہیں ایک دم فائن پیسٹ بنا کر اس میں ڈال دیا ہے اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اوائل سیپرٹ ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس میں میں نے یہ کسوری میتھی ڈال دی ہے یہ ون ٹیبل اسپون کسوری میتھی کو لے کر میں نے پین میں ڈال کر سمپل سا روست کرنے کے بعد میں ہاتھ سے کرش کر کے اس میں ڈال دیا ہے ایک دم اوائل اچھے سے اوپر آ چکا ہے اب یہ میں اس میں چکن کیمہ ڈال رہی ہوں جو چکن مسالہ رارہ ہوتا ہے اس میں کیمہ ڈال جاتا ہے یہی اس کی تیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کرتا ہے تو میں نے ہاف کے چکن لیا تھا جس میں سے میں نے دو بوٹیاں اٹھا کر اس کا کیمہ بنا دیا ہے چوپر میں ڈال کر تو ٹوٹل جو چکن میں نے اس میں اس میں ریسپی میں یوز کیا ہے وہ ہاف کے چی ہی کیا چاہت سو گرام کو میں نے مرنیڈ کیا ہے اور قریب سو گرام کو میں نے کیمہ بنا لیا ہے اب ہمارا جو مرنیڈڈ چکن ہے اسے بھی ہمیسی میں ڈال دینا ہے اب ان سبی کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے مسالے کے ساتھ میں اور اس کو ہم اچھے سے ایک دم بھون لیں گے جب تک کہ آئل ایک دم اچھے سے سرفیس پر نہیں آ جاتا ہے تب تک اب آئل نظر آ رہا ہے تو پھر میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں یہ دو ٹویل سپون دہی ہے اور دہی ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اور یہ دے گی کتنا پیارا سنے اسے ایک دم کلر آ چکا اسے اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد میں اسے کور کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو چکن کے نام میں نے بڑے بڑے پیس لیے ہیں اسی لئے قریب آدھ گھنٹہ میں سے پکا لوں گی بیچ میں دو تین بار آپ اسے چیک کر لی جیگا اور اگر آپ نے چکن کے چھوٹے پیسز لیے ہیں تو پھر آپ کو آدھا گھنٹہ پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے 20 سے 25 میٹ میں چکن آرام سے گل جاتا ہے اب آدھے گھنٹے کری 35 میٹ کے بعد میں میں نے اسے کھول کر دیکھا ہے تو چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو لیگ ہے نا اس نے ہڈی چھوڑ دی ہے تو چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے باقی اب ایک بار پیس بھی چیک کر لی جیگا چکن اچھے سے ایک دم گل جانا چاہیے اور اب میں نے اس کو بھونگ لوں گی جو بھی ایکسٹریس کا پانی ہے وہ اس کا سکھا دوں گی ہائی فلم پر کیونکہ جو چکن رارہ ہوتا ہے وہ ایک دم بھنا بھنا لپٹا ہوا ہوتا ہے ریسٹورانٹس میں ایسا ہی ملتا ہے لیکن اگر آپ کو گریوی چاہیے تو اس کے اکورڈنگ آپ اس میں گریوی کر لی جیگا گریوی کرنے کے لیے آپ اس میں گرم کر کے ہی پانی ڈالیے گا تھنڈا پانی نہیں ڈالیے گا اور یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار ہمارا چکن رارہ بن کر تیار ہے ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آئے گا